السلام علیکم ویئرز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہمارا چینل سپائیڈر نیوز میں ویئرز فلپائنی بھی کارن رات و رات انٹرنیٹ کی مشہور شخصیت بن گئی جی ہاں فلپائن کی سڑکوں پر بھیک مانگنے والی خوبہ لڑکی کی وائرل ہونے والی ایک تصویر چار سال کے اندر اسے ایک بہت مشہور موڈل اور انٹرنیٹ کے اہم شخصیت بنا چکی ہے ریٹا گویلا چار سال پہلے تیرہ برس کی عمر میں سڑکوں پر بھیک مانگ رہی تھی کہ ان کی ایک تصویر کسی نے انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دی ان کا چہرہ دیکھ کر کئی اداروں نے انہیں موڈلنگ کی پیشکش کر دی اور اب انسٹرگرام پر مدہوں کی ان کے تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے دوہزار سولو میں فلپائنی شہر لکپان میں بھیک مانگ رہی تھی اس کے والد بھی کڑا چننے کا کام کرتے تھے اور گھر کے سب فرد کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کرتے تھے اور کسی نے سکول کی شگل تک نہ دیکھی تھی یہاں تک کھانے کو بھی کچھ نہ تھا اس کے لیے ریٹا کو باہر نکلنا پڑتا تھا مئی دوہزار سولہ میں فلپائنی فوٹوگریفر ٹوپور ٹوینٹو کی نظر اس پر پڑی جو خبرو ریٹا کی حسن سے متاسع ہوا اور اس کی ایک فوٹو لے کر اس نے انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دی اس واقعے کے بعد پورے فلپائن میں ریٹا کی دھوم ہو گئی اور کئی فلپائنی موڈلوں نے اسے سرہا بھی ریٹا کا تعلق ایک برادری سے ہے جسے باجاؤ کہا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے وہ باجاؤ گرل کے نام سے رات و رات مشہور ہو گئی اور یہ اس کے لیے غربت سے نکلنے کا ایک سامان بن گیا اس کے بعد سرائے بلاغ نے ریٹا سے انٹرویو کیے اور ٹی وی شو میں بھی بلایا اس کے بعد ریٹا کے بگ برادر میں سب سے کم عمر شریف کے حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا اس کے بعد وہ دنیا کے مہنگے ترین برانٹس کی موڈل بن گئی یہاں تک کہ مہنگے ترین موڈلز کے اندر ان کا شمار ہونے لگا وہ لاکھوں کرونوں کی آمدنی حاصل کرنے لگی دو ہزار اٹھارہ میں ریٹا نے نیا گھر لے لیا جس کو امریکی مدہوں نے ان کی منانے میں مدد کی اگرچہ اب وہ اتنی مشہور نہیں رہی لیکن پھر بھی ان کے مدہوں کے تعداد ابھی بھی موجود ہے انسٹرگرام اور فیس بک پر آپ بھی ریٹا کے جانے والوں کے موجود بہت زیادہ تعداد ہے لیکن اس وقت شہرت سے وہ غربت کے چنگل سے نکل چکی ہیں ویورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل سوائیڈے نیوز شکریہ